آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کامران اکمل کی جنوری دوہزار دس میں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹسٹ میں پرفارمنس موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی سرپرستوں کو اس پارے پہ کوئی حیرت ہوئی لیکن ساری دنیا دیکھ رہی تھی ایک گینگ کام کر رہا ہے پورا در ٹیم وہ چھ سات لڑکے جو ہیں وہی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ بیچارہ ذل کرنا ہے نے اس کو کیاپ تک نہیں دی دی آپ نے آپ ایسے کہ اس کو لے گئے کہ اس کو تھریڈ نہ ہو کامران اکمل کو تو آپ دیکھیں کہ گینگ ہے پورا ادارہ کمزور ہو گیا ہے پلئیر پاورفل ہو گیا ہے ڈسپلین کا فقدان ہو گیا ہے مباسرین کا کہنا ہے کہ ڈیبی پشاندر کارکردیگی نے کامران اکمل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی اس لئے سپورٹ فکسنگ ازدد میں آنے والے چار کے ٹولے نے زلکو نین کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہوئے وطن واپس بجوانے میں اہم گول پلے کیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں سوئیل امران کی یہ ریپورٹ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں زلکو نین حیدر کو وکٹ کی پر کامران اکمل کے آوٹا فارم ہونے کی وجہ سے ٹیم میں شامل کیا گیا اور انہیں اٹھاسی رنگ کی شاندار اننگز کھل کر اپنا انتخاب درست ثابت کیا اس اننگز کے دوران سٹیورٹ براد کی تھروں نے زلکو نین حیدر کے دائیں ہاتھ کی انگلی کو زخمی کر دیا زلکو نین کو معمولی انجری پہلے ہی تھی لیکن اس تھروں سے انہیں ہیر لین فریکچر ہو گیا اور ووسٹر شہر کے ڈاکٹر نے انہیں چار ہفتے آرام کا مشورہ دیا یہ انجری معمول کی تھی جو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو سکتی تھی منیشمنٹ نے انہیں وطن ہی واپس بھیجنے کا فیصلہ کا لیا جو نوجوان وکٹ کیپر کو مجبوراں قبول کرنا پڑا اس طرح کی انجریز تو کیپرز کو ہوتی لیتی ہیں لیکن جہاں تک تعلق بھیجنے کا ہے ہم تو پی سی بی کے ایک قسم کے ایمپلائی ہیں تو جو فیصلہ پی سی بی کرے گا یا کوئی منیجمنٹ کرتی ہے ہم نے تو اسی کو فالو کرنا جاتا ہے مبسرین کی رائے ہے کہ پلئیرز پاور ذلکر نرحیدر کو وطن واپس بھیجنے کا باعث بنی ذلکر نرحیدر نے ڈیبیو پر شاندار ایننگز کھیل کر کاملن اکمل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور وہ فرس چائس وکٹ کی پر نہ رہے مفادات کو خطرے میں پٹا دیکھ کر ذلکر نرحیدر کو راستے سے ہٹانے کے لیے معمولی انجری کے باوجود وطن واپس بھیج دیا گیا ذلکر نرحیدر اس بات کو درست سمجھتے ہوئے بھی اسے قسمت کا لکھا قرار دیتے ہیں نکالنا اب میرا تو یہ ہے کہ جس کی اگر اس طرح کی کوئی نیت ہو یا کسی کو باہر نکالنے کے لیے اگر کسی کے لیے انسان گڑا کھو دے تو وہ خود ہی اس میں گرتا ہے ذلکر نرحیدر کے وطن واپس بھیجانے کے فیصلے کو ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کے کپتان شاہدہ فریدی بھی غلط قرار دیتے ہیں جس کا اظہار انہیں ون ڈے ٹیم کے اعلان کے موقع پر پریس کانفرنس میں بھی کیا مہین کہتے ہیں کہ وکٹ کیپر چھوٹی موٹی انجریز اکثر کیری کرتے ہیں اور یہ کوئی حیران کن عمر نہیں ہے اور اگر عمر گل کو انفٹ ہونے کے باوجود ٹیم کے ساتھ رکھ کر ان کے فٹ ہونے کا انتظار کیا جا سکتا ہے تو پھر ذلکر نرحیدر سے چھٹکارہ کیوں پایا گیا یہی پہلو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے کئی سوالات کو جنم دیتا ہے کامران اکمل ہے نہ صرف اسٹریلیا میں بلکہ انگلینڈ میں بھی جس طرح سے کیج گرائے کرکٹ کے ماہرین اور کرکٹ کے سائتین سر پکڑ گرائے گئے موسیقی 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 موسیقی